ادھر بڑی خبر آئی پاکستان کے سینہ پرمک جنرل آسیم منیر کے امریکی دورے سے جڑی پاکستان پر جاری آتنگ کی حملوں کے بیچ آسیم منیر امریکہ پہنچ گئے ان کے امریکہ دورے کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آتنگ کی حملوں سے نپٹنے کے لیے امریکہ کی مدد مانگنے پہنچے ہیں کیونکہ پاکستان میں آتنگ کی حملے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور پاکستان ان حملوں کے لیے تالیبان کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ تالیبان کی شکایت لے کر ہی آسیم منیر امریکہ پہنچے ہیں اور یہ سمسیہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ جاننے کے لیے کسی اور عدیقاری کو نہیں چنا گیا بلکہ وہاں جا کر مدد مانگنے کا ذمہ خود پاکستان کے سینہ پرمک آسیم منیر نے اٹھا ہے کیونکہ ٹی ٹی پی یعنی تاریخ تالیبان پاکستان نے اس وقت پاکستان کی سینہ کی ناک میں دم کر رکھا اور ٹی ٹی پی اپنا سب سے بڑا دشمن پاکستان کی سینہ کو ہی مانتا اسی وجہ سے وہ نجانے کتنی بار پاکستان کے جوانوں کو نشانے پر لے چکا ہے اس نے کبھی پاکستانی سینہ کے قافلے پر آتمگھاتی حملے کیے تو کبھی چین اور پاکستان کے گھڑ جوڑ کو توڑنے کے لیے سی پی ای سی پروجیکٹ پر نشانہ ساتھ ہیں ٹی ٹی پی نے خود ایک ویڈیو جاری کر یہ اعلان کیا تھا کہ اس سال اس نے پاکستان پر کل تین سو پچیس حملے کی اور پچھلے کچھ مہینوں سے تو اس نے پاکستان کی سرکار کے خلاف آر پار کی لڑائی چھیڑ دی اسی سال ٹی ٹی پی نے پاکستان کو دو گہرے زخم بھی دیے ان میں ایک تو کچھ دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان علاقے میں ہوا آتنگ کی حملہ ہے جس میں پاکستانی سینا کے 23 جوان مارے گئے وہیں دوسرا جنوری میں پیشاور کی مسجد میں ہوا دھماکہ تھا جس میں پچیاسی سے زیادہ لوگوں کی لاشیں بیچ گئی اور پاکستان ٹی ٹی پی پر لگام لگانے کے لیے سارے ہتھکنڈے اپنا چکا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا وہ مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے وہ اب امریکہ کے پاس پہنچ گیا ہے کیونکہ پاکستانی سینا پرمک آسم منیر نے یہ بھروسہ جتایا کہ امریکہ آتنگ کی گرفت میں فسے پاکستان کی مدد ضرور کرے گا کیونکہ پاکستان اس وقت ٹی ٹی پی کے نشانے پر ہے ٹی ٹی پی پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ پاکستان کو نہیں بخشنے والا وہ یہ چاہتا ہے کہ خیبر پکتونخواہ علاقے میں پاکستان نہیں بلکہ اس کا قانون ہے اس لیے وہ اس علاقے میں پاکستان کو ایک کے بعد ایک تگڑے جھٹکے دے رہا ہے اور اسے لگاتار اپنی طاقت کا احساس کرا رہا ہے حالانکہ پاکستان کی مصیبت اب اور بڑھ چکی ہے کیونکہ ٹی ٹی پی نے اس سال اپنی طاقت دگنی کر لی اب اس کی مدد کے لیے ٹی جے پی یعنی تحریک جہاد پاکستان بھی میدان میں کود پڑا ہے تین دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خواہ میں موجود پاکستانی سینہ کی پولیس چوکی پر حملہ ٹی جے پی نے ہی کیا تھا اور وہاں ٹی جے پی کے چھے آتم گھاتی حملہ وروں نے قریب دو ٹن ویس فوٹک سے لیس ایک گاڑی کو پولیس چوکی میں گھسا کر وہاں اندھا دند گولی باری کی تھی اس حملے میں پاکستانی سینہ کے پانچ دس نہیں بلکہ 23 جوان مارے گئے تھے اور مانا جا رہا ہے کہ اسی حملے نے پاکستان کی سینہ کی نیند اڑا کر رکھ دی کیونکہ اس بار آتنکیوں نے سڑک سے گزرتی سینہ کی کسی گاڑی کو نہیں اڑایا بلکہ انہوں نے پاکستانی سینہ کے گڑھ میں گھس کر وہاں لاشوں کا ڈھیر لگا دیا اور اس آتم گھاتی حملے کی وجہ سے پاکستان کے سینہ پرمک آسے منیر کے پیروں تلے زمین کھ سکتے کیونکہ سینہ کے کنٹرول والے علاقے میں اس طرح سے گھس کر تابڑ توڑ پائرنگ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہی وجہ رہی کہ جب پاکستان کو یہ سمجھ آیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو اکیلے سنبھال پانا اس کے بوتے سے باہر ہے تو ہافتہ ہافتہ وہ امریکہ کے پاس پہنچ گیا اور آتنک سے لڑنے کے لیے اس سے مدد کی گوہار لگانے لگا اس کے لیے پاکستان کی سینہ پرمک جنرل آسے منیر امریکہ پہنچے اور خبر ہے کہ وہاں وہ امریکہ کے کئی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک بھی کریں گے لیکن سب سے اہم بات ہے آسے منیر کے اس دورے کی ٹائمنگ وہ امریکہ ایسے وقت پر پہنچے ہیں جب پاکستان ٹی ٹی پی کے آگے لگ بگ سرنڈر کر چکا ہے خیبر پختونخواہ میں تو پاکستان کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہاں ٹی ٹی پی کا ہی سکھا چلتا ہے اور پاکستان کو یہ ڈر ستانے لگا ہے کہ ٹی ٹی پی کہیں اس علاقے کو پاکستان سے الگ ہی نہ کرتے مانا جا رہا ہے کہ اسی بات سے گھب رہا ہے پاکستانی سینہ کے پرمک آسے منیر امریکہ کے دروازے پہ جا پہنچے مانا جا رہا ہے کہ آسے منیر نے امریکہ جانے کی حمد اس لیے جھٹائی کیونکہ دو دن پہلے امریکہ نے طالبان کو اشاروں اشاروں میں پھٹکار لگا دی مانا کی پاکستان کی دوستی امریکہ سے زیادہ چین سے دکھائی پڑتی ہے لیکن جیسے ہی امریکہ نے طالبان سرکار کو اپنے یہاں پیر پسار رہے آٹنکی سنگٹھنوں پر لگام لگانے کی چیتاونی دی پاکستان فوراں امریکہ کے سر میں سر ملانے لگا یا یوں کہیں کہ پاکستان کو یہ لگنے لگا کہ اس کے اس درد کو امریکہ سے بہتر کوئی سمجھی نہیں سکتا اس لیے پاکستان کی سینہ کے پرمک آسے منیر بغیر وقت گوائے امریکہ پہنچ گئے امریکی سرکار کے پروکتہ میاتھیو ملر نے تو دو دن پہلے طالبان سرکار کو یہ اشارہ کیا تھا کہ امریکہ کی نظر آج بھی افغانستان کے چپے چپے پر ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے امریکہ کے غصے کا سامنا بھی کرنا پڑے انہوں نے یہ ساف کر دیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی سیمہ کے پاس بڑھتے آتنکی حملے چنتا کا بشہ ہیں اور افغانستان کو اس بارے میں جلد ہی کوئی ٹھوس قتم اٹھانا چاہیے لیکن طالبان نے بھی اس ماملے میں زوردار پلٹ وار کیا ان کے روئیے کو دیکھ کر ایسا لگا مانو انہیں امریکہ کی چیتاونی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا اور پاکستان کو تو وہ جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتے لیکن جیسے ہی اس ماملے میں امریکہ نے ان پر تنز کسا طالبان نے بھی جواب دینے میں دیر نہیں کی حالانکہ طالبان نے امریکہ نہیں بلکہ پاکستان کو نشانے پر لیا طالبان سرکار میں رکشہ منتری ملہ محمد یعقوب پاکستان پر بری طرح پھٹ پڑے انہوں نے پاکستان کو سخت لہجے میں یہ چیتاونی دے ڈالی کہ وہ اپنے یہاں ہونے والے آتنکی حملوں میں طالبان کا نام گھسیٹنا بند کر دیں ایسا اس لیے کیونکہ پاکستان یہ مانتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو سارے آرڈر طالبان سے ہی ملتے ہیں اور پاکستان کے مطابق طالبان کے اشاروں پر ہی آئے دن اس کے شہروں کو دہلایا جاتا ہے لیکن طالبان پاکستان کے ان آروپوں کو بیبنیاد بتاتے رہے ہیں اور اس بار تو انہوں نے سیدھے سیدھے پاکستان کو یہ کہہ دیا کہ اگر دوبارہ اس نے آتنکی حملوں سے طالبان کا نام جوڑا تو اسے اس کی بڑی قیمت چکا نہیں پڑ سکتی بھاویا رام مندر کا دیویستھل اس پنی بھووی پر ہوگا سب سے بڑا اتصاف ایوڈیا میں تائے شریرام مہاپرم صرف نیوز ایتین انڈیا پر